ہلو اور ویلکم ٹو آل ایڈ سپورٹس ٹاک بیتا بشے جہاں تو بھارتیے ٹیم اپنے تیاریوں کی شروعات کر چکی ہے اور فیفا ویشو کپ دو ہزار بائیس کی جو تیاری ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے اور آج بھارتیے ٹیم کے کوچ اگولسٹی میچ نے ان پیتیس سمبھاوت کھلاریوں کی بھی گوشنا کر دی جو کہ بھارتیے ٹیم کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈز کے مقابلے کھیلیں گے حالانکہ جو یہ پیتیس کھلاری چنے گئے ہیں وہ پہلے دو میچ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے جو مقابلے ہوں گے اس کے سمباوت کھلاری ہیں یعنی جو پاس سکٹیمبر کو بھارتیے ٹیم کو اپنا پہلا میچ اومان کے خلاف کھیلنا ہے اور وہ میچ ہم اپنے گھر میں کھیلیں گے یعنی گوہ ہٹی میں کھیلا جائے گا اس میچ کو اور اس میچ کے لیے پیتیس کھلاریوں کی گوشنا کر دی گئی ہے اور پھر پانچ دن کے بعد جو ہمارا سب سے ٹفیسٹ میچ ہوگا اگر ای گروپ کی ہم بات کریں تو قطر کے ساتھ ہمارا میچ ہوگا جو کی میزبان ہے اور وہ میچ ہم دس سپٹیمبر کو قطر میں کھیلیں گے تو شروعات میں جو دو میچز ہوں گے اومان کے خلاف پانچ سپٹیمبر اور دس سپٹیمبر کو قطر کے خلاف اس کے لیے پیتیس سمبھاوت کھلاریوں کی گوشنا کر دی گئی ہے کیانٹ کی شروعات ہوگی انیس اگست کو گوہ میں اور انیس اگست کو انفیکٹ سارے کھلاری کٹھے ہوں گے بیس اگست سے ابھیاز کی شروعات ہوگی اور اس کے بعد سے کوچ ایگورسٹی میچ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کی کس کھلاریوں کے ساتھ کس بائیس کھلاریوں کے ساتھ پہلے دو مقابلوں میں بھارتی ٹیم کو وہ لے کر جاتے ہیں اور ٹیم انڈیا کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے اب ہمیں سب کچھ بھولنا ہوگا جو بھی ہوا کنگز کپ میں حالانکہ وہاں پر ہمیں ایک منٹ جیتے تھے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو انٹر کانٹینینٹل کپ میں ہوا پچھلے ساتھ ہم جیتے تھے اس بار ہم چوتھی پوزیشن پر فنش کیے جس طریقے سے ریزلٹ چاہیے تھا وہ ریزلٹ نہیں ملا لیکن اب ایک نئی شروعات ہے اور ویشو کپ دو ہزار بائیس کے جو کوالیفائنگ راؤنز کے جو مقابلے ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور بھارتے ٹیم کو ایک اٹھا ہو کر ایک شاندار پرفارمنس دینی کی ضرورت ہے اور پیترس کھلاریوں کی جو گھوشنا ہوئی ہے جو سمبھاوت کھلاریوں کی گھوشنا ہوئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کھلاری کس پوزیشن پر کھیلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گول کیپرز کی اور اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے گروپریت سنگھ سندو جو کی سب سے بہتری انفیلال بھارتی چیم کے گول کی پر ہیں کپتان بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ امریندر سنگھ کی بات کی جائے کمل جیت سنگھ اور ویشال کیت یہ چار گول کی پر ہیں اس پیترس کے سمبھاوت لسٹ میں اگر ڈیفینڈرز کی بات کریں یعنی کی رکشہ پمکتی کی بات کریں تو راہل بیکی نیشو کمار پریتم گوٹال انس ایرہ تھوڑی کا جنہوں نے کی ایپسی ایشن کپ کے بعد سنیاس لے لی تھی لیکن حالانکہ انٹرکانٹینٹل کپ میں ان کی واپسی ہوئی تھی انہوں نے سنیاس لینے کے بعد دوبارہ بھارتی چیم کے لیے کھیلنا پسند کیا لیکن انٹرکانٹینٹل کپ میں کھیل نہیں پائے تھے تو ان کا بھی نام ہے 35 سمبھاوت کھلاریوں کے سوچی میں سندیش جنگن one of the best ڈیفینڈر بھارتی چیم کے انس انور علی جونئر وہ بھی سیلیکٹ کیے گئے ہیں یاب رکھیں 2018 میں جو انڈین ایروز کی ٹین تھی اس میں سے بھی تین کھلاری آئے ہیں انس انور علی کی میں بات کروں یا پھر بات کی جائے نرینڈر کے ہلوت کی کیا شاندار انہوں نے گول کیا تھا انٹرکانٹینٹل کپ میں اور اس کے علاوہ سارتا گلوئی آدل خان اچھے ڈیفینڈر ہیں سلام رنجن سنگھ سباشیش بوس جیریل لازنزویلا اور مندار راو دے سائی یہ ہمارے ڈیفینڈر ہیں اس کے علاوہ میڈ فیلڈرز کی اگر ہم باگ کریں تو نکل پجاری اودانتا سنگھ انیرو تھاپا رائنر فرنانڈس ونیت رائے سہل عبدالسامات ون آف دا پیس میڈ فیلڈر بھارتی ٹیم کے یوہ ہیں لیکن بہت ہی زیادہ انہوں نے میچورٹی دکھائی ہے امرجیت سنگھ پرنوئے ہلدر رولن باغس میرے بہت پسندیدار کھلاری میں سے ایک ہیں برینڈن فرنانڈس لالنزویلا چانٹے رفتار بہت ان کی شاندار ہے کافی تیز گتی سے گین لے کر بھاگتے ہیں بلکل محمد سالا کی طرح حلیچرن نرزری اور عاشق کورنیان کو بھی ایز ای میڈ فیلڈر کے طور پر انہیں 35 کھلاریوں کی جو سنبھاویت سوچی ہے اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر فورڈ کی بات کی جائے یعنی کی جن کھلاریوں پر گول لگانے کا گول داگنے کا جو بہت زیادہ دارومدار ہوگا اس میں بلون سنگھ سلیل شیطری جو بھی جسٹن حالانکہ جو بھی جسٹن نے جسٹیفائی نہیں کیا انٹر کانچنینٹل کپ میں اپنے جو ٹیلنٹ ان کا ہے لیکن ان کے پاس موقع ہے فاروق چودری اور منویر سنگھ کا نام ہے تو یہ 35 سنبھاویت کھلاری ہیں کیونکہ بھارت کے ٹیم کے کیمپ میں حصہ لیں گے اور اس کیمپ کی شروعات ہوگی 20 اغسط سے گوہ میں اور اس کے بعد سے کوچ اگوریس ٹیمانٹ جو ہیں وہ کھلاریوں کا چین کریں گی کیونکہ کون سے 22 کھلاری ہوں گے کیونکہ پاس سپٹمبر کو مہارت کا جو پہلا میچ ہے امان کے خلاف اس میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد دوسرا جو qualification round کے جو میچ ہیں وہ میچ ہے قطر کے خلاف وہ 10 تاریخ کو کھلا جائے گا یعنی کہ 10 سپٹمبر کو اس کے لیے وہ کون سے کھلا رہی ہوں گے اس کے علاوہ جو بھارتی ٹیم کا میچ ہے اس کے بعد جو بات کی جائے تو وہ میچ کھلا جائے گا 15 اکٹوبر کو بانگلہ دیش کے خلاف وہ ہم اپنے گھر میں کھلیں گے پھر 14 نومبر کو ہم کھلیں گے افغانستان کے خلاف وہ افغانستان میں کھلیں گے اس کے بعد امان کے خلاف جو ہمارا دوسرا ٹائے ہوگا وہ امان میں کھلیں گے اور وہ کھلا جائے گا 19 نومبر کو اس کے علاوہ بھارتی ٹیم قطر کے خلاف کھلے گی 26 مارچ کو اپنا ایک مقابلہ اور پھر بھارتی ٹیم کی اگر بات کی جائے تو 26 مارچ کے بعد جو بھارتی ٹیم کا جو میچ ہوگا وہ ہے بھارتی ٹیم کا میچ کھلا جائے گا اور پھر بھارتی ٹیم کے اگر بات کریں تو آخری جو اپنا میچ کھلے گی وہ میچ کھلے گی 9 جون کو اور وہ افغانستان کے خلاف کھلا جائے گا تو یعنی بھارتی ٹیم کا جو سیزن ہے وہ بلکل پیکڈ نظر آ رہا ہے اور اگر آپ بھارتی فوٹبال ٹیم کے فین ہیں تو پھر آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا چینل ہے سپورٹس ٹاک و ابی شیخ جائز پر ساری نیوز آپ کو ملتے رہے گی اور ساتھ میں جو کوالیفائنگ راؤنڈز کے جتنے بھی میچز ہیں اس کے جتنے بھی پریویو اور ریویو ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو میچ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ امید ہے مجھے کہ اس پار بھارتے ٹیم کچھ الگ پرفارمنس کرنے چاہ رہی ہے سائننگ آف ابھی شیخ کمار جھا